آپ دیکھو ذرا آپ کے پاس دو آپشن ہے پہلا آپشن ہے آپشن نمبر ون آپشن نمبر ون آپشن نمبر ون آپشن نمبر ٹو کلیر ہو گیا پہلا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اسکور ویری گوڈ اسکور اسکور ویل ان ایوری ٹیشٹ سمجھ مان گیا اور یہاں پر دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے اسکور ویل اسکور ویل ان ایوری ٹیشٹ سمجھ مان گیا یہ آپ کریے سبھی کو کلیر ہو گیا آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے ٹیشٹ بے لیکن یدی آپ بہت اچھا اسکور کرنا چاہتے ہو بہت اچھا مطلب آپ کا ٹارگیٹ ہے مالو آپ 700 پلس پہنچنا چاہتے ہو آپ بولو گے سر بائیلو جی سے کیا فرق پڑے گا بائیلو جی سے فرق یہ پڑے گا کہ بائیلو جی آپ کا ٹائم بچائے گی آپ کی انرجی بچائے گی کلیر ہے پہلے پورا سن لو تو آپ کا سیکوینس کیا ہونا چاہیے آپ کا سیکوینس سب سے پہلے نوٹس سمجھ میں آ گیا اس کے بعد آپ کو کرنا ہے ڈی پی پی اس کے بعد میں آپ ٹیسٹ دو سمجھ میں آ گیا اس کے بعد میں آپ ٹیسٹ دو کلیر ہو گیا ٹیسٹ دینے کے بعد میں ٹیسٹ دینے کے بعد میں اب آپ انسی آرٹی کرو this is the sequence آپ دیکھو ذرا ہے وہی ہے وہی آپ مجھے بتاؤ ذرا ہے وہی آپ دیکھیں لیکن تھوڑا سا چینج کرنے سے یاد رکھنا جو winners ہوتے ہیں وہ چیزوں کو الگ طریقے سے کرتے ہیں آپ اس بات کو سمجھنا میں آپ کو دونوں کا pros and cons بتا دیتا ہوں دھیان سے سمجھنا آپ notes کروگے notes کے بعد آپ پینسی آرٹی کروگے آپ کو کچھ words ایسے ملیں گے جو words آپ کے notes میں نہیں ہیں کیونکہ یادی ان words کو میں notes میں کراؤں گا تو آپ کے concept برباد ہو جائیں گے سمجھنا آ گیا کیونکہ وہ بڑے ہی abrupt type کے ہوتے ہیں بڑے ہی abrupt type کے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے آپ movie دیکھنے جا رہے ہو پتا چلے movie کچھ اور چل رہی ہے اور پتا چلے اس میں بیچ میں parent lovely کا add آ گیا اس طریقے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب ویک چیز اس میں آ گئی clear ہے اب آپ دیکھنا صرف NCIT آپ کروگے آپ جیسے کروگے آپ سے DPP بن جائے گی آپ سے پوری DPP بن جائے گی اس کے بعد آپ test دوگے you will score very good you will score very good marks in this condition آپ test میں بہت اچھا score کروگے لیکن اب یہاں سے سمجھنا تھوڑا difficult راستہ notes کو multiple times کرو پھر آپ DPP کرو آپ کے questions غلط ہوں گے جو آپ کے questions غلط ہوں گے ان کو DPP میں star mark کرو دیکھو ایک correct ہو جائیں گے ان کی کوئی دکتت نہیں لیکن جو incorrect ہوں گے ان کو کیا کرو mark کرو سمجھ میں آ گیا ان کو کیا کرو mark کرو سمجھ میں آ گیا ان کو کیا کروگے mark کروگے mark کرنے کے بعد میں آپ test ہو test میں پھر سے آپ کے کچھ questions کیا ہوں گے wrong ہوں گے سمجھ میں آ گیا کیا ہوں گے wrong ہوگے ان questions کو آپ mark کرو ان questions کو آپ mark کرو اور mark کرنے کے بعد آپ ncrt کرو اور جو question آپ کے غلط ہوئے جو question آپ کے غلط ہوئے وہ آپ کو ncrt میں ملیں گے اور وہ اب آپ کو یاد ہو جائیں گے سمجھ میں آ گیا وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے آپ یاد کر 6th class میں آپ کو کیا پڑھا ہے آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا لیکن یدی لیکن یدی مال لیجے کوئی چیز ایسا ہوا ہوگا جو آپ کا غلط ہوا ہوگا آپ کو teacher نے بہت data ہوگا publicly humiliation کیا ہوگا publicly humiliation کیا ہوگا تو آپ مجھے بتاؤ وہ چیز آپ کو یاد ہوگی تو یاد رکھنا اس طریقے سے ریاب جاؤگے کہ جو غلط ہوا ہے تو آپ اپنے دماغ کو سمجھوگے آپ اپنے دماغ سے دوستی کروگے اور جب آپ کے دماغ سے دوستی ہوگی تو آپ کو پتا رہے گا ہر پرسن کا دماغ الگ الگ ہے جیسے یادی میں بات کروں تو یادی میں ایدی preparation کروں گا تو مجھے پتا ہے مجھے ears میں کبھی نہیں بھولتا میں concept کبھی نہیں بھولتا لیکن میں نام بھول جاتا ہوں تو جب میں preparation کروں گا تو میں focus کس کے اوپر کروں گا پہلے میں کس کے اوپر concept اور اس کے اوپر کروں گا اور اس کے بعد مجھے پتا ہے میں سارے نام ایک طرف لکھ کے ان کو یاد کروں گا